دیکھیں اس طرح کے سوالات جو ہے وہ اکثر کیا جاتے ہیں کہ اگر مثال کی طور پر شبان المعصم کا مہینہ آجائے تو حلوہ پکانا کانا 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 کان حلوہ تو وہ غزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی حدیث مبارکہ میں آیا یہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اتنے ماجہ میں موجود ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والاسلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب تھی ایک حلوہ اور دوسری چیز وہ شہد تو اس سے اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ بعض لوگ حلوہ بنا کر اس کے ذریعے اپنے مرمین کو اسالح سواب کرتے ہیں بعض لوگ محرم الحرام میں حلیم بنا کر اس کے ذریعے اسالح سواب کرتے ہیں بعض لوگ پانی اشمت کے ذریعے اسالح سواب کرتے ہیں بعض لوگ صدقہ و خیرات کے ذریعے اسالح سواب کرتے ہیں تو یہ سارے اسالح سواب کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں جو لوگ اپنی استداد اور اپنی حیثیت کے مطابق جو کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس چیز کی وضع ضروری ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے نہ ہی حلوہ پکانا فرض یا واجب ہے اور نہ ہی احصار سواب کرنا یہ فرض یا واجب ہے اگر کوئی احصار سواب نہیں بھی کرتا تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا جو کہ اس پر عمل کرے گا وہ یقینا سواب پائے گا لیکن اگر کوئی احصار سواب نہیں کرتا حلوہ نہیں بھی پکاتا تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی ملامت جو ہے وہ کیا جائے